سبحان اللہ مشاء اللہ سانے پاؤنڈن آخری بندے تک جملے تے توجہ تھکے تھکڑے کھانے پاؤنڈن سانے پاؤنڈن پننن داوی چاجو کوئی خوندائے بجتے بول پکانے پاؤنڈن جنہا نسما جائیے جھوم کیا سبحان اللہ نارہ تقدین نارہ رسال نارہ تحقیم نارہ حیدر علماء حق احل سنت تمام حبار محبت یقیدہ تنال اپنی اپنی جگانتیں تشریف رکھنگے جماعت احل سنت یظیم علمی شخصیت امدت المحققین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل سیالوی صاحب اور عبدالل شاہ سوار خطابت شہباز خطابت حضرت علامہ حافظ محمد اسلام سیالوی صاحب آپ تشریف لے آئیں میں دل دی اتھا گنایاں نہ لیں آپ خوش آمنی دکھانگا حباب زوق تتوجہ سلامت رکھ دے ہوئے ہیں محبت یقیدہ تنال اکھانگے سبحان اللہ پچھے تک جتنے حباب تشریف فرماؤں تو اڈی توجہ سرکار دے ذکر والوں گے میں انتہائی توجہ چاہ مانگا جہانا بات تو ہوں تشریف لے آئیں جناب حضرت علامہ کاری زفر حیاد سیالوی صاحب پوری قیادت دے اندر آپ پوری ٹیم میں دل دیا تھا گنایاں نہ لیں خوش آمنی دکھانگا اب آپ توجہ سلامت رکھتے ہوئے ہیں ایک وری محبت یقیدہ تنال پچھے اکھانگے سبحان اللہ جملے تھے انتہائی توجہ چاہ مانگا توجہ ہے دوستانی جنادی توجہ میرے یا لے ورکھن سبحان اللہ کہ دھکے تھکے کھانے پاندین جنابے کبلہ مفتی صاحب شریف رکھتن اور علامہ اسلام سیالوی صاحب جملہ انتہائی توجہ دے طلبگار کہ مدینی دے تاج دار دے بوگے تو منگر دے کچھ آداب ہیں کچھ بکھر آداب ہیں خلام فرید نظمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کوٹھے دے چرم ایک فریدہ گھر گھر لگی اگے کوٹھے دے چرم ایک فریدہ گھر گھر لگی اگے میں سمجھیا حکمیں لٹی پر لٹیا سارا جگہ میں سمجھیا حکمیں لٹی پر لٹیا سارا جگہ اور اگیا فرما دن اٹھ فریدہ ستیا تم میلا بیکھنا جا اٹھ فریدہ ستیا دنیا داری دا میلا نہیں کچھ خور میں لے دگل کیتی ہے فرید رحمت اللہ علیہ نے اٹھ فریدہ ستیا تم میلا بیکھنا جا مت کوئی بخشیا مل جا بھی کہ تم بھی بخشیا جا مت کوئی بخشیا مل جا بھی جنانویس کال دی سمجھا یہ مسکرا کیا کن سمان اللہ اٹھ فریدہ ستیا تم میلا بیکھنا جا مت کوئی بخشیا مل جا بھی کہ تم بھی بخشیا جا اٹھ فریدہ ستیا تُو جھارو دے مسید تُو ستا رب جاگدہ تیری ڈٹھے نال پڑی تُو ستا رب جاگدہ پکے تھوڑے کھانے پاؤنڈن تانے میرے سانے پاؤنڈن پنن داوی چاج کوئی ہوندائے کجھ تے بول پکانے پاؤنڈن پنن داوی چاج کوئی ہوندائے کجھ تے بول پکانے پاؤنڈن سوچ سمجھ کے بولنی پاؤنڈن کجھ تے کال نپھانے پاؤنڈن سوچ سمجھ کے بولنی پاؤنڈن سوچ سمجھ کے بولنی پاؤنڈن کجھ تے کال نپھانے پاؤنڈن اینال حق دی گل جد آوے حق دے نارے لارے پھرے اینال حق دی گل جد آوے سوچ سمجھ کے بولنی پاؤنڈن ہی تے کال نبھانے پاندن اے نال حق دیگل جد آبے حق دینارے لانے پاندن شار ملے تا ست بسم اللہ بھار خمان دے چانے پاندن شار ملے تا ست بسم اللہ ملے شاہ فرمایا سی پر پر عالم فاضل ہوئیوں کتی من اپنے نو پڑیا ہی نہیں اے میں جا جا جاننے مندر مسیدہ من اپنے مچ بڑیا ہی نہیں اے میں لڑتا ہے تو لوگ کا نال نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں بھلے شاہ تو اٹھ دیا پھرمایا مچ بیٹھا ہے انہوں پڑیا ہی نہیں راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کے نہ کتے تے تھی اٹھے در خسمان کا چھٹ دے نہ بھامی وجن سو سو جتے ساری راتی راکھی کرتے جاؤ ارور یا ستے اٹھ پھ لیا تو یار منانی تے بازی لے گئے کتے یار ملے تا ست بسم اللہ یار ملے تا ست بسم اللہ بھار خمان دے چانے پاؤنڈن ایک کلمہ اے میں تے نہیں بچتا اپنے پال کو ہانے پانے ایک کلمہ اے میں تے نہیں بچتا تھک کے تھوڑے تھانے پانڈن تھانے مینے تھانے پانڈن مدینی دے تاجدار دے پوئے تے کوئی آوے تا خی کامل محمد لے کے آوے او کریم کے ڈا لاج پھالے او دل دی کالک دھو دیندائے اتھرو ان خشبوں دیندائے دل دی کالک دھو دیندائے اتھرو ان خشبوں دیندائے رب سواؤں کوئینا دے کوئی چاڑدن ا stereاب spoiled کملی والا جو دیندہ اے کچھتے من کے آتائیں سہنا موتیاں بچ پڑو دیندہ اے اگلا جملہ جنہاں مدینہ دے تاجدار دے بوئے تو منگی رئیے خیر او یقیناً بولنگے کچھتے من کے آتائیں سہنا موتیاں بچ پڑو دیندہ اے ایک کو ہے دربار نبیدہ جو کچھ منگیے سہنا سہنا موتیاں بچ پڑو دیندہ اے ایک کو ہے دربار نبیدہ جو کچھ منگیے سہنا موتیاں بچ پڑو دیندہ اے تکے تھوڑے کھانے پاندن تانے میں نے سانے پاندن پننن داوی ججو کو ہوندائیں کچھتے بول پکانے پاندن یہ عرفانہ غلصی جنہاں سمجھا گئی ہے موسیقی موسیقی